اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ نمبر ایک کیا نابالغ حافظ تراویح پڑھا سکتا ہے مسئلہ نمبر دو تراویح میں کتنی رکعاتیں سنت ہیں مسئلہ نمبر تین کیا لڑکی تراویح کی نماز کی امامت کر سکتی ہے مسئلہ نمبر چار تراویح میں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچہ اور ہر وہ بچہ جس کے اندر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہو یعنی بلوغ کی کوئی علامت اس کے اندر نہ پائی جا رہی ہو تو وہ بچہ کسی بھی نماز کی امامت نہیں کر سکتا چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ تراویح کی نماز ہو اس کی امامت نہیں کر سکتا ہے سوال نمبر دو کا جواب یہ ہے کہ تراویح کے اندر بیس رکعات سنت ہیں اور یہ بیس رکعات کا ثبوت اجماع صحابہ سے ثابت ہے اسی طریقے سے فقہ کرام تمام مکاتب فکر کا مذہبی یہی ہے کہ بیس رکعات ان کے یہاں پڑھنا سنت ہے رہی وہ روایات جن کے اندر آٹھ رکعات کا ذکر ملتا ہے تو ان تمام روایات کا تعلق تحجد کی نماز سے ہے سوال نمبر تین کیا لڑکی تراویح کی نماز کی امامت کر سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی کا امام بننا یہ مکروح تحریمی ہے چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ کوئی اور نفل نماز ہو البتہ وہ مردوں کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں پردے کی رعایت میں یعنی اگر امام مرد ہے اور اس نے عورتوں کی نیت کر رکھی ہے تو عورتیں اس کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو سکتی ہیں اب رہی بات یہ کہ بعض بچیاں حافظہ ہوتی ہیں ان کو قرآن یاد رکھنا بھی مقصود ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہیں تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ان کی امامت کرنا مکروح تحریمی ہے لہٰذا ایسی حافظہ بچیوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی تنہا نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ لیں اور قرآن کریم کو یاد رکھیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور جماعت کے ساتھ وہ قرآن کریم کی دور نہ کریں اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ تراویح میں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کے اندر جب صورت شروع ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ جو آتی ہے بسم اللہ زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آہستہ پڑھنا بہتر ہے بس ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین آئیے کچھ سائکن آمین 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 Jay